سب تو پہلا میں اتھے موجود تمام سکھ جتے بندیاں دے جو نمائندے آج اتھے جمہو کشمیر دے ساڑھے نال بیٹھے نے جس تے ویچ سکھ انٹیلیکٹوال سرکل جمہو کشمیر شرومنی اکالی دل امرت سر ساڑھیاں واکھ واکھ سکھ نوجوان سباوان جمہو کشمیر سکھ کاؤنسل انٹرنیشنل سکھ فیڈریشن سکھ سٹوڈنٹ فیڈریشن اتھے جو ساڑھے ایک پانت دردیاں دا بہت بڑا گروپ ہے جمہو کشمیر دے ویچ میں انہا تمام نمائندیاں دے بیہافتے سب تو پہلا آپ جی دا ویلکم کرتا ہے پریس دا جو کی ایک شارٹ نوٹس دے ویچ آپ جی نے ساڑھے پاس اتھے پہنچے ہو دراصل جو ساڑھا آج دا مدہ ہے وہ اے ہے کی آپ جی نو پتا ہے کی ساڑھی سکھ کومیونٹی جڑی میناٹی سکھ کومیونٹی ہے جمہو کشمیر دے ویچ اور لگاتار اسی اپ اپنے اکان لئی چاہے ایتھے پہلے جڑیاں سٹیٹ گورنمنٹسن یا جدو دی ایتھے جو سدہ سینٹر دا ایتھے ایڈمنسٹیشن چال رہی ہے ساڑھیاں وقت وقت سکھ چیتے بندیاں نے ساڑھیاں ڈسٹر گردوارہ پربند کمیٹیاں نے اپنے طورتے سکھان دیاں جو دیمانڈ نے سکھان دے جو مسئلے نے انہاں نو چکیا ہے اور بڑے دکھ دی گال ہے کی آج تک ساڑھی سکھ کوم دی کچھ ایسے ایشیوز نے انہاں دی سوار نہیں لے گئی اور اسی ایک چیز یہ تھے سپس کر دینا چاہوں دے ہیں کی ساڑھا ساڑھی سکھ کوم نو بہت خوشی ہے کی جو ایتھوں دی یوٹی ایڈمنسٹیشن نے جو ماراجہ حریسنگ جی دے جنم دین دی چھٹی دیتی ہے لیکن اسی اسی سرکار نو پچھنا چاہوں دے ہیں کی جو ساڑھیاں ڈیمانڈ نے جو ساڑھے حق نے انہاں پرتیت اسی تو اڑا انڈیفرنس کیوں ہیں انہاں پرتیت اسی خاموش کیوں ہوں اور اسی دیکھیا ہے کی پچھلے کچھ دنہ تو جنیاں کٹناواں ہوئی یا نہیں تھے جمہو کشمیر دیوچ خاص کر جس طرح جس طرح جس طرح نے چھٹی دیکلئر کیتی گئی اُتھے سارے ایڈمنسٹیشن دے نال اُنا ساریاں پارٹیاں دے نال سردار عجیز سنگ جو ساڑھے سکھ نمائندے نے اُو اُتھے مجود سن جو کی ٹرانسپورٹ ایسٹیشن جمہو کشمیر ویل فیر دے پردانوی نے جیرمین نے اُتھے مجود سن اُتھے اُتھے اُنا نوں جد ایک پریس نے پوچھا ایک مانی دے ایک نمائندے نے پوچھا کی تو اڈیس سکھ مسئلیاں پرتی کی تھی سوچ ہے تا اُنہا نے اُتھے شورنس دیتی سی کی میں ٹیبل رہی گلبات رہی نیگو سیشن رہی اسی سرکار دے نال گلبات کر کے اے جو ساڑھے برننگ ایشیوز نے اور خاص کر میں دس دینا چاہوں دے ہیں کی جمہو کشمیر دے ویچ جس طرح ساڑھا پنجابی دا مسئلہ ہے ساڑھی لینگویجنو ختم کر دیتا گیا ہے جس طرح ساڑھا مناٹی سٹیٹس دا مسئلہ ہے اور ساڑھا اُنہا نے ریجیکٹ ہے کیونکہ اسی ایک وکری قوم ہے سکھ جڑے اسی ایک وکری قوم ہے اور اے اس دی نشان دے ہی سکھی اتھوں دی پارلیمنٹ نے بھی جڑھا اُنہا نے ریجیکٹ ہے اُو پاس کیتا ہے اُو اتھے لاغونی ہوئے آئے تک اسے طرح ساڑھا نالی تھے بڑے انٹی سکھ رائٹس ہوئے انہیں اُو دے وچ انیکہ سکھ نو جوانا نو مارے آگیا بے دوشے سکھا نو آج تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی اسے طرح بابا بندہ سنگھ جی بادر دا سٹیٹیو دا مسئلہ ہے سکھ لیجسلیچر دی ریزرویشن دا مسئلہ ہے ساڑھے رفوجیاں دا مسئلہ ہے اور خاص کر ساڑھے جو کشمیر دے وچ مائکروسکوپک سکھ مناٹی ہے انہوں اُو تھے کشمیری پنٹان دے نال ایٹ پار بھی ٹریٹ نہیں کیتا جا رہے ہیں اُو بھی ساڑھے بڑے مسائل نے پر اسی اے ساریاں سکھ جتے بندیاں نے دو تین دن دا لگاتار منثن کرنطوباد فیصلہ کیتا ہے کی اسی جس طرح کی داس نے دسیہ کی سردارہ جی سنگھ جی نے ایشورنس دیتی ہے اور نالو نالی کٹ نجڑی ہو رہی ہے کی کوچھ دن پہلا جو اتھوں دے ایل جی صاحب نے او دیرہ ننگالی صاحب دے مکھی مانتمنجی سنگھ جنو ملن پنچ گے سن کیونکہ جو دیرہ ننگالی صاحب ہے او ساڑھے جمہو کشمیر دے ساریاں سکھان دا بڑا ستکاری ہوگ دیرہ پر چار دا اسی طرح سانت پورا ڈنہ دیرہ ہے جتے سانت تیج وان سنگھ جی اس دیگوائی کر رہے ہیں اور میں سمجھنا ہے کی مانتمنجی سنگھ جنوی ہوتے انہوں ایل جی صاحب انہوں ایک میمورینم دیتا ہے سکھ ڈیمانڈ دے پرتی اور اسی اس طرح بھی ویلکم کر دے ہیں بہت اچھا کام کیتا انہوں نے لیکن ساڑی اے ریکویسٹ ہے ساڑی اے سنیمر بہنتی ہے کہ اسی جو فیصلہ کیتا ہے ساری سکھشتے بندیاں نے کہ اسی سارے پریس کانفرنسیں کر دے ہیں بول دے ہیں پر اس طرح کوئی اثردار سرکار پاسوں سانو اس طرح کوئی انصاف نہیں مل رہے ہیں اور اسی یہ فیصلہ کیتا ہے کہ اسی اس طرح ایک جائنٹ میکنیزم تیار کرنگی اور وہ جائنٹ میکنیزم دے واسطے جس طرح کی سردار عجیز سنگھ جی نے اشورنس دیتی ہے اسی انہوں پاس جا رہے ہیں ساری سکھشتے بندیاں دے نمائن دے کہ تُس ہی اگر سرکارے دربارے کلوز ہو سانو بڑی خوشی ہے اگر کوئی سکھ جڑا ہے کسی جگہ بھی کوئی پگڑی تاری کہ تیانگے وددہ سانو خوشی ہوں دی ہے قوم دے تو عورتے پر اسی انہوں بینٹی کرن جا رہے ہیں کہ تُس ہی سانو خاص کر اسی صرف چار ڈیمانڈ دے اوپر آگئے ہیں جس طرح پہلی ساری دوسرا ساری پنجابی پاشا تیسرا ساری بابا بندہ سنجی بادردہ سٹیچو اتے چوتھا جڑی ہے ساری جو منارٹی جو سانو سٹیٹس ہی تھے نہیں دیتا گیا انہا چار منگا نو لے کے اسی انہا پاس جا رہے ہیں اور اسی صدقار یوگ مان صاحب جی دے پاس جاؤں گے اور جس طرح مان صاحب جی نے بھی ایل جی صاحب نو کیا ہے کہ میں سردار عجیز سنگھ انہا نو اگے کیتے ہیں اسی سارے انہا نو سپورٹ کریں گے انہا نو سمرتن دے آنگے سردار عجیز سنگھ جنو پر سانو ایجڈیاں ساڑھیاں چار ڈیمانڈ نے انہا پرتی سانو انصاف لے کے دین جلدی تو جلدی سرکار دے نال میننگ فول نیگوشیشن کیتی جائے اور اسی ایجڈیاں ایک ساڑھی سکھان دیاں اے تھے ڈیمانڈ نے اور جو ساڑھے نال جڑا ویت کرے ہوئے تھے اسی اس تھی ایک ڈیٹیل جتے دا سریع اقال تکہ صاحب اتے سردار سمرن جی سنگھ جی مان جو کی ساڑھے ممبر پارلیمنٹ نے اتے شرومنی اقالی دلمر سرد پردان نے اسی انہا نوی پیج رہے ہیں اس کر کے میں پریس دا ایک واری پھر تنواد کرنا ہے اور اسی جلدی ہی ہے جو سارا میکنیزم کریئٹ کر ہوں دی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی مان صاحب جی نوی ریکویسٹ کریں گے کہ ایک کمیٹی بڑھا کے سردار رجی سنگھ جی دی اگوائی بیچی ہے جس طرح ٹھیک سمجھ دنے ساریاں ڈسٹرک کمیٹیاں نو نال لے کے ساریاں سکھ جتے بندیاں نو نال لے کے ایک کمیٹی بڑھا کے سرکار دے نال میننگفل نیگوزیشن کر کے کم از کامینا چار مدیاں پرتی انصاف لے آ جائے اور اس تو بعد اگر سرکار سانو انصاف نہیں دیں دی تا اسی سارے کٹھے ہو کے پھر اسی جو ہے واسی ایجیٹیشن دا پات اسی اپنا آنگے آپ جیدہ بہت بہت شکریہ وحیبور جی کا خالصہ وحیبور جی کی فتح